بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں گھائیٹرنگ کے ٹیٹرنویل فورٹی ون کی پارٹ ون کی ویڈیو سب سے پہرے انٹرڈکٹی پیلا گراف کا بارے میں آکسیڈن کی ٹرانسپورٹ کے بارے میں بیسک سی باتوں نے بتائی ہوئی ہیں کہ جب آکسیڈن ڈیفیوز کر دیتی ہے الویلائی سے بلڈ کے اندر پھر آکسیڈن کی ٹرانسپورٹ کے اندر ہیموگلوبن بہت اہم رول ادا کرتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تھرٹی ٹو ہنڈر ٹائمز انکیس کر دیتی ہے آکسیڈن کی ٹرانسپورٹ کو ہیموگلوبن یعنی اگر ہیموگلوبن نہ ہوتی تو آکسیڈن کو مطلب بلڈ کے اندر ڈیزورڈ فورم میں جانا پڑتا اور اس طرح سے بہت تھوڑی آکسیڈن ٹرانسپورٹ ہو پاتی ہے ہیموگلوبن ہونے کی ویے سے ٹرانسپورٹ کئی گناہ انکریز کر جاتی ہے پھر آکسیڈن جاتی ہے مختلف ریاکشن میں رول پلے کرتی ہے رول پلے کرنے کے بعد کاربن ڈا آکسیڈ بیڈیوز ہو جاتی ہے یہ چیز یہاں پر ڈسکس کی گئے اور یہ کاربن ڈا آکسیڈ ڈیفیوزن کی طرح ہی ریمووگل کر دی جاتی ہے آپ کے پاس آگے آتا ہے ٹرانسپورٹ آف آکسیڈن فورم در لنگز ٹو دہ باڈی ٹیشوز یہاں پیرانے بہت سیمپل پارشل پریشن کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الویلائی کے اندر پارشل پریشن آف آکسیڈ زیادہ ہوتی ہے پلمندری کیپلیلی بلیڈ کے اندر پارشل پریشن آف آکسیڈ لوہ تھی جس ویسے آکسیڈ ڈیفیوز کر دیتی ہے فرم در آلویلائی تو در بلیڈ پھر ہی طرح سے جو آپ کے پاس انٹرسٹیشل فلویڈ ہوتا ہے اس کے اندر پارشل پریشن آف آکسیڈ لوہ ہوتا ہے اور کیپلیڈیز میں زیادہ ہوتا ہے جس ویسے آکسیڈ ڈیفیوز کر دیتی ہے فرم در سسٹیمک کیپلیڈیز تو در انٹرسٹیشل فلویڈ اس طرح سے کاربن ڈیوکسائیڈ کے پارشل پریشن ویری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت سیمپل چیز ہے کہ کس طرح سے یہ دیفیوز کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسا ڈیفیقل چیز نہیں ہے پھر آگیا دے ڈیفیوزن آف آکسیڈ فرم دے آلویڈ آئے تو دے پلمانری کیپلیڈی بلاڈ بیسیکلی بات کیا ہے جو پلمانری کیپلیڈی بلاڈ انٹر ہو رہا ہے یعنی وینر سائٹ سے انٹر ہو رہا ہے اس کے اندر آکسیڈ آکسیڈ کا پارشل پریشن ہے فورٹی ایم ایم ایس جی اور جو آپ کے آلویڈ آئے ہیں ان کے اندر پارشل پیشن آکسیڈ ہے ون ہنلرڈ فور ایم ایم ایس جی در ایس ایس اف سکسٹی فور ایم ایس جی پارشل پیشن آکسیڈ اس دفرنس کی وجہ سے آکسیڈ دیفیوز کرتی ہے رابیڈلی فرم دے الفیر اینٹو دی بلاڈ ٹھیک ہے اور پھر کس طرح سے چیز ہوتا ہے وہ میں آپ کو آنکھے پر کے ڈائیگرام میں شو کیا مجھے لڈے کہ آپ یہ کمسیلر کریں کہ آپ کے پاس ایک اس طرح سے الویولائیز موجود ہیں ٹھیک ہے اور الویولائیز کی اوپر سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈ کیپلری گزر رہی ہے ویسے تو ایک ہی الویولائی کے نیٹوک بناوا ہوتا ہے پھر اس طرح سے آگے میں ویسے آپ کو شو کر رہا ہوں کہ بلڈ کیپلری جو ہے وہ پورے الویولائی کے نیٹوک سے یہ گزر گئی ٹھیک پلمنری کیپلری اب الویولائی کے اندر پارشل پریشر آف آکسیجن ہے ون ہنڈرڈ اینڈ فور ٹھیک ہے جو بلڈ اینٹر ہو رہا ہے اس کے اندر پارشل پریشر آف آکسیجن ہے فورٹی ڈفرنس کتنا آگیا آگے پاس سکسٹی فور کا ڈفرنس آگیا یہاں سے آکسیجن ٹریول کرتی جائے گی بلڈ کے اندر کرتی جائے گی بلڈ کے اندر کرتے 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 جس وقت یہ بلڈ کمپلیٹلی آکسیجنیٹ ہو جائے گا اس بلڈ کے اندر بھی پارشل پریشر آف آکسیجن ون ہنڈرڈ اینڈ فور ایم ایچ جی ہو چکا ہوگا ٹھیک ہو کر بات کرتے کرتے اس طرح سے بلڈ کے اندر پارشل پریشر آف آکسیجن فورٹی سے لے کے ون ہنڈرڈ اینڈ فور ایم ایچ جی تک چلا گیا اور یہ پلمنری وین کے ترو پر آکا چلا جائے گا لیفٹ ایٹریم میں اچھا جی یہاں پہ یہ چیز تمہیں ڈسکس کرنے گی کیا پارشل پریشل کا ڈفرٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے بلڈ کے اندر ڈیفیوز کرتے چلی آتی ہے آکسیجن ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات یہاں پہ غور کر رہی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر نارمل روٹین میں بلڈ آلموسٹ تھری سیکنڈ میں گزرتا ہے نا مطلب اس نیٹورک سے تو پہلے ایک سیکنڈ کے اندر ہی ہم بلڈ کو آکسیجنیٹ کر چکے ہوتے ہیں اندر تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہوگی ہے ٹھیک ہو کے بعد آگے اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ جب ایکسرسائز ہوتی ہے اب ٹیک آف آکسیجن بہت ہے پرمندری بلڈ بلڈ ایکسرسائز جب ایکسرسائز ہوتی ہے آپ کی بلڈ کو بہت زیادہ اماؤنٹ آف آکسیجن چاہیے آپ کا ہارٹ زیادہ بلڈ پرمپ کرنا شروع ہو گیا کارڈک آؤپوٹ ڈیکریز کر گیا ہے ایزا ریزلٹ جو بلڈ ہے وہ آپ کی لنگز کے لئے سے بہت تیزی سے گزر رہا ہے اب بلڈ تیزی سے گزر رہا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے ڈیفیجن کا تھوڑا ٹائم ملتا ہے ہم تھوڑے ٹائم کے اندر آکسیجن کی ڈیمانڈ کو پورا کس طرح سے کرتے ہیں دو چیزیں بیسیکلی جن کی وجہ سے ایکسرسائز کے اندر تھوڑے ٹائم میں بھی آکسیجن ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے نمبر ایک سیفٹی فیکٹر ہے اور نمبر دو ڈیفیوزنگ کپیسٹی آف آکسیجن اگریز کرتے جاتی ہے ڈیفیوزنگ کپیسٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک منٹ میں کتنی آکسیجن ڈیفیوز ہو سکتی ہے ایک کسی بھی پارٹیکلور پارشل پرشل ڈیفرنس کے لیے ٹھیک ہے تو ایک منٹ میں پہلے اگر کم آکسیجن ڈیفیوز ہو رہی ہوتی ہے تو اب اسی ٹائم کے اندر زیادہ آکسیجن ڈیفیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ کہہ دیتے ہیں کیاپرریز کے ڈیلیٹ ہونے کی ویسے ایسا ہو جاتا ہے وینٹیلیشن پر فیوزن ریشو بہتر ہو جاتی ہے جو ہم پچھلے چپٹر میں ڈسکس کر چکے ہیں وینٹیلیشن پر فیوزن ریشو کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مختلف طریقوں سے آکسیجن کی ڈیفیوزنگ کپیسٹی انکریز ہو جاتی ہے کہ پٹیکلر ٹائم میں پٹیکلر پاسٹر پریشن ڈیفیوزنگ کپیسٹی انکریز کر جاتی ہے ٹھیک اور دوسری چیز میں نے آپ کو بہتی ہے سیفٹی فیکٹر سیفٹی فیکٹر سے بیسکلی کیا مراد ہے دیکھیں اوپر ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا ون تھرڈ ٹائم کے اندر آکسیجنیشن ہو جاتی ہے ٹھیک تو اب اگر بلڈ تھوڑہ ٹائم کے لیے بھی آ رہا ہے تو آکسیجنیشن تو ہم نے شروع شروع بھی کر لی تھی مثال دیتا ہوں آپ کو جیسے میں نے یہاں پہ ایکزامپل دی تھی کہ اگر تین سیکنڈ کے لیے بلڈ آپ کے نیٹورک میں سے گزرتا ہے الگو لائے کے تو پہلے سیکنڈ میں ہم بلڈ کی آکسیجنیشن کر دیتے ہیں اگر ایکسرسائز کی وجہ سے بلڈ تین سیکنڈ کی وجہ سے دو سیکنڈ میں گزر گیا تو ہم نے تو آکسیجنیشن پہلے سیکنڈ میں کر دی تھی آکسیجنیشن ابھی بھی صحیح ہو رہی ہے حتیٰ کہ بہت زیادہ ایکسرسائز کر رہے ہیں بہت تیزی سے بلڈ گزر رہے ہیں بلڈ تین سیکنڈ کی وجہ سے ایک سیکنڈ میں گزر گیا تو بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے آکسیجنیشن پہلے ایک سیکنڈ میں کر دی تھی اوپر سے ڈیفیوزن کپیسٹی بھی بہتر ہو گئی ہے اب تو ہو جاتا ہے پوائنٹ نائن سیکنڈ میں ہم کر دیں تو ان دو وجوہات سے یہ دو ریزنز ہیں کہ ایکسرسائز میں بلڈ تیزی سے بھی گزر ہوتا ہے پھر بھی ہم آکسیجن ڈیمانڈ پوری کر پاتے ہیں یہ جو سیفٹی فیکٹر والے چیز ہے اس کو آگر گرافیکل نے شوک کیا ہے کہ یہ دیکھیں مثال کے طور پر اتنے ٹائم کے لیے بلڈ رہا ہے آپ کے الوے لائے کے پلبندری کیپلریز میں ہم نے دیکھا کہ پہلے وان تھرڈ ٹائم کے اندر ہی پارچل پیچر آف آکسیجن آگے آتا ہے ٹرانسپورٹ آف آکسیجن آٹیریل بلڈ اب ہوتا بیسے کے لیے یہ جو انہوں نے یہاں پہ کنسیپ ڈسکس کیا ہے بہت انٹرسٹل سا کنسیپٹ ہے یہ کنسیلر کیجئے کہ آپ کے پاس ہارٹ ہے جہاں سے ڈی آکسیجنیٹل بلڈ گیا لنگز میں پارچل پیچر آف آکسیجن کتنا تھا آکسیجنیشن ہوئی اور پارچل پیچر آف آکسیجن اندر بلڈ انکریز کر گیا ون ہنڈرڈ اور فور ایم ایچ جی یہ جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں یہ تو ایک سرکولیشن ہوگئی ایک اور بار دیکھو آپ کا جب بلڈ ہارٹ سے نکلتا ہے وہ سارے آرگنز کو آکسیجن سپلائے کرتا ہے یہ لنگز کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے کچھ تو چلو ایر سے آرہی ہے وہ سارے لنگز میں ڈیفیوز تو نہیں ہو سکے گی تو لنگز کو بھی سرکولیشن کے ثرور آکسیجن کی ضرورت ہے تو کارڈی ایک آوٹپوڈ کا 2% بلڈ جو ہے وہ آپ کے لنگز کو آکسیجن سپلائے کرتا ہے کارڈی ایک آوٹپوڈ کا جو بلڈ بھی کو باڈی کو آکسیجن سپلائے کرتا ہے وہ ڈی آکسیدینیٹ ہو جاتا ہے اور ڈی آکسیدینیٹ ہو کے سارا بلڈ ڈرینڈ ہو کے وینہ کیوہ کے ثرور وہ آپ کے رائٹ ایٹریم میں آتا ہے ایسے ہی ہے نا لیکن یہ والا جو بلڈ ہے نا یہ وینہ کیوہ میں نہیں جاتا یہ والا بلڈ ڈی آکسیجنیٹ ہونے کے بعد یہاں سے سمجھنے کوئی اپنے اچھے آکسیدینیٹ لے کر نکلا ڈی آکسیجنیٹ ہو گیا اس کو لنگز کو سپلائے کرتے کرتے ڈی آکسیجنیٹ ہونے کے بعد یہ جنابے والی مل جاتا ہے آپ کی پلمنری وین کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ڈی آکسیجنیٹ ہو چکا تھا بلڈ یعنی کہ اس کے اندر پارشل پریچر فورٹی ایم ایجی ہو چکا تھا پلمنری وین کرتے ہیں تو ایک سو چار ایم ایجی والا بلڈ تھا تو یہ جو بلڈ ہے نا یہ جو ڈی آکسیجنیٹ ہو کے اس کے اندر مکس ہو جاتا ہے اس بلڈ کو پہلی بات تو یہ ہم نام دیتے ہیں شنٹ فلو کیا نام ہے جی شنٹ فلو ٹھیک ہو کی بات پہلی چیز تو یہ ہوگی دوسرا جب یہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ اس بلے بلڈ میں مکس ہوگا تو یاد رکھی گا اس بلڈ کا پارشل پریچر ون زیڈو فور سے ڈگریز ہو کے رہ جائے گا نائنٹی فائیو ایم ایم ایجی تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہارٹ میں ہوتا ہے اس میں پارشل پریچر آکسیجن کیا ہے تو نائنٹی فائیو ایم ایم ایجی آکسی آکسی جامیک آرٹریز میں جب بلڈ ہوتا ہے پارشل پریچر آکسیجن کیا ہے نائنٹی فائیو ایم ایم ایجی لیکن پلمانری کیپلیریز کے آرٹیرییل اینڈ پر یا پلمانری وین میں مکسٹر سے پہلے ون زیرو فور ایم ایم ایجی ہوتا ہے پارشل پریچر ٹھیک ہے یہ جو بلڈ مکس ہوا ہے شنٹ بلڈ اس اکسیجنڈرے بلڈ میں ایڈ ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ہم وینس ایڈ میسچر آف بلڈ چھیک ہو کئی بات اور وینس ایڈ میسچر آف بلڈ کی رتیجے میں پارشل پیشن آف اوکسیجن جو کھا ہے وہ ونزیر فور سے ڈکریز کر کے نائنٹی فائی پہ آ جاتا ہے یہاں تھا تو بات سمجھ میں آگے کونسیپ ٹلیر ہو گیا کہ جس نے برانکیل ویسلز میں جو بلڈ گیا وہ دی اوکسیدنیٹ ہو کے پرمینری وین کے اندر فال کر جاتا ہے پرمینری وین کے اندر موجود بلڈ کے پارشل پیشن آف اوکسیجن کام کر دیتا ہے آگے تک دیسیجن آف اوکسیجن فروم دی پریفرل کیپلریش انتو دی تشو فلویڈ اب پریفرل کیپلریز میں پارشل پیشن کتنا ہے نائنٹی فائی ابھی ہم نے ڈسکس کیا نائنٹی فائی ایم ایم ایجی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نائنٹی فائی ایم ایم ایجی ہے یہ نائنٹی فائی ایم ایجی گیا پریفرل مطلب آپ کی بوڈی میں سیسٹیمک سیکوڈیشن کے ثروب بہتر ہوگی اس کے اندر بلڈ آتے ہوئی نائنٹی فائی ایم ایجی لیا تھا اور ٹیشو کو سپلائے کرتے 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 کیونکہ ٹیشو میں فورٹی ایم ایجی ہے یا نائنٹی فائی ایجی ہے تو یہ جو پارشل پریشن آف اوکسیجن کا ڈفرنس ہے اس کی اوکسیجن ڈیفیوز کرے گی ہوتا جائے گا 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 ہتا کہ بلڈ کے اندر بھی پارشل پیشل ہو جائے گا تو وینس اینڈ آف کیپلری ہے اور اس آرٹیجن اینٹی فائیو ایم ایچ جی ہے کیونکہ انٹر سٹیشیل پارشل پیشل آف آکسیجن کتنا تھا فورٹی ایم ایم ایچ جی یا ایک اور بات سوچیں اگر ایک بلڈ آتا جا رہا ہے آتا جا رہا ہے اپنی آکسیجن دی جا رہا اور فورٹی ہو کر نکلتا جا رہا ہے کرتے 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 انٹر سٹیشیل فلویڈ کا پارشل پیشل بھی تو انکریز کا سکتا ہے نا اگر بلڈ فلو بہت زیادہ ہو جائے وہاں انکریز کر جائے تو انٹر سٹیشیل فلویڈ کا بھی پارشل پریشل تھوڑا سا بڑھنا چروع ہو جائے کیونکہ یار اتنا بلڈ آکسیجن دے رہا ہے تو انٹر سٹیشیل فلویڈ میں پارشل پریشل آف آکسیجن انکریز کرنا چروع ہو رہتا ہے اچھا انکریز کرتے کرتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھو کتنا انکریز کر سکتے ہیں تو آرٹیریر بلڈ نائنٹی فائیو ایم ایچ جی بلڈ فلو کے انکریز کرنے سے پارشل پریشل آف آکسیجن انکریز کر سکتا ہے ایک اور بات سوچیں اگر ان سیلز نے اپنا میٹا بلڈ جب انکریز کر دیا آکسیجن کی یوزج بڑھا دی تو انٹر سٹیشیل فلویڈ سے آکسیجن زیادہ عیاب شروع ہو جائے گی انٹر سٹیشیل فلویڈ میں آکسیجن کا Covid پارشل پریشل ٹ锡یز کر جائے گا تو میٹا بول ازم اگر انکریز کو گیا اب بلڈ فلو اگر انکریز ہو گیا پارشل پریشل اوکسیجن انgres کار مہمڈنے بات سکتے ہیں انکریز بلڈ فلو آسیجنا اللہ بتایا اللہ انکریزیں تکریز ہے ایک اور ت contentsات بات سکتے ہیں ہم دوم کیا میکسمم میں آپ کو بتاتا ہے نائنٹی فائف تک انکریز کا سکتا ہے اس سے بہتا جا ہی نہیں سکتا نا میں سے نومنٹ نے بتایا بھائی کہ فارٹی ایم ایم ایجی سے آپ کو شوک کیا ہے اچھا یہ جب آپ نے شنٹ فلی جگہ ڈسکس کی تھی نا کہ بلڈ نکلا تھا ونزی رو فور ایم ایم ایجی اس کے اندر پر شنٹ فلو ایڈ ہو گیا تو وہ نائنٹی فیو ایم ایم ایجی رہ گیا یہ انہوں نے یہاں اوپر گراف میں شوک کیا بھائی یہ دیکھیں لنگ سے گز کرتے ہوئے بلڈ اوکسیجنیٹ ہوا 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 کرتے کرتے ونزی رو فور ایم ایم ایجی پہ پہنچ گیا اب پرمندری وین میں ونزی رو فور ایم ایجی پہ بلڈ ہے ادھر سے شنٹ والا بلڈ ایڈ ہوا اس کی بھی اوکسیجنیشن کم کر دی نائنٹی فائی ایم ایم ایجی پہ آ گیا ٹھیک ہے یہ آرٹریز کے ترور گیا آپ کی باڈی میں جا کے اس نے جب ٹیشوز کو دے دیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی فائی سے واپس فور آرٹری گیا اپنے گرافکو اس کو دیکھ لیا ٹھیک ہو کچھ بات اچھا یہ ہیں انہوں نے سمری بہی باتیں بتائی رہے ہیں کہ blood flow اور مٹیشو میٹموالیزم دو چیزیں آپ گے پہنچو پہشش رکل آسکار اندہ انترسٹیل فلویڈ کو بریڈ کا سکتی ہے پہلے ہم نئے پڑھا تھا فرم پہشش رکل آسکر ڈ تشو سیلس سوری اگر ایک بڑھا ہے پہلے ہم نے فلوٹ پڑھا تھا اب ہم سیلس پڑھنے لگے ہیں انترسٹ فیشے فلوئیڈ کے اندر ہی سیلز بھی موجود ہیں لیکن سیلز کے اندر پارشل پریچر آف آکسیجن نیز بطم تھوڑا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ذہنی بات ہے آکسیجن ڈیفیوز کرتے گئے سیلز تک تھوڑی کام پہنچتی ہوگی سیلز کے اندر پارشل پریچر آف آکسیجن پانچ ایم ایم ایچ جی سے لے کے فارٹی ایم ایم ایچ جی تک ہوتا ہے ٹھیک ہے رینج اگر آپ کو بتائی جائے تو فائیو ایم ایم ایچ جی سے لے کے فارٹی ایم ایم ایچ جی تک ہوتا ہے کس کے اندر سیلز کے اندر یہ بات ہے سمجھ میں آگئی یا فائیو ایم ایم ایچ جی کافی کام نہیں آجاتا نئی جناب وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو آکسیجن ریاکشنز میں یوز کر رہی ہوتی ہے ان کے لیے 1 سے 3 ایم ایچ جی بھی بہت ہے یعنی جو ریاکشنز ہم سیل کے اندر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر as low as 1 ایم ایچ جی پارچل پریچر آف آکسیجن is enough for chemical reactions اس اتنے سے بھی ریاکشنز ہو جاتے ہیں یہ 5 تو پھر بہت زیادہ ہے یعنی یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک safety factor ہے اچھا 5 تو minimum ہوتا ہے پارچل پریچر آف آکسیجن maximum 40 بھی ہوتا ہے سیلز کے اندر تو اگر سیلز کے اندر ایوریج پارچل پریچر آف آکسیجن دیکھیں تو that is 23 mmHg اور ریکوارمنٹ کتنی ہے 1 2 3 mmHg اتنی تھوڑی تھی ریکوارمنٹ ہے ایک سے لیکے 3 mmHg تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ایکسٹرا پارچل پریچر آکسیجن ہمارے سیلز میں ہوتی ہے کیونکہ ریکوارمنٹ ہمارے بہت تھوڑی ہے البتہ آکسیجن اچھی سپلائی آرہی ہوتی ہے ٹھیکوں کے بعد آگے جلتے ہیں ایک چیز پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آکسیجن کی جو ڈیفیوژن ہے اس سے کاربن ڈیوکسیڈ کی ڈیفیوژن ٹوانٹی ٹائمز ریپیٹ ہوتی ہے کاربن ڈیوکسیڈ کا ریٹ آف ڈیفیوژن ٹوانٹی ٹائمز زیادہ ہے تو پارچل پریچر ڈیفرنس آکسیجن کی ڈیفیوژن کی لیے کافی زیادہ ہوتا تھا جبکہ کاربن ڈیوکسیڈ کو ڈیفیوژن کروانے کے لیے تھوڑا سا پارچل پریچر ڈیفرنس بھی کافی ڈیفیوژن کروا دیتا ہے ٹھیکوں کے بعد آکسیجن کے لیے آپ نے دیکھا تھا بلڈ آرہا تھا نائنٹی فائیو ایم 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 ایجی کے ساتھ اور اس میں کتنا تھا فورٹی ایم ایم ایجی کتنا بڑا پارچل پریچر کا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے ایم ایم ایجی کے اندر 104 ایم ایجی تھا اور جب بلڈ آپ کے ایم ایم ایجی میں جا رہا تھا فورٹی ایم ایم ایجی 64 ایم ایجی کو ڈیفرنس تھا اتنا بڑا پارچل پریچر ڈیفرنس ہوتا ہے آکسیجن کی ڈیفیوژن کروانے کے لیے لیکن چونکہ کاربن ڈیوکسیڈ کی ڈیفیوژن بہت تیز ہوتی ہے اس لئے کاربن ڈیوکسیڈ کو ڈیفیوژن کروانے کے لیے پریچر ڈیفرنس بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں دیکھو جی سب سے پہلے کاربن ڈیوکسیڈ ہوتی ہے سیلز کے اندر سیلز کے اندر کاربن ڈیوکسیڈ ہوئی سیلز کے اندر پارچل پریچر آف کاربن ڈیوکسیڈ ہوتا ہے فورٹی سکس ایم ایم ایچ جی ٹھیک ہے اور انٹرسٹیشل فلوڈ میں پارچل پریچر آف کاربن ڈیوکسیڈ ہوتا ہے فورٹی فائی ایم ایم ایج جی صرف ایک ایم ایم ایچ جی کا پارچل پریچر ڈیفرنس ہے اس ایک ایم ایم ایچ جی کے پارچل پریچر ڈیفرنس کی فیشت سے سیل سے کاربن ڈیوکسیڈ ڈیفیوز کرکے چلے کے انٹرسٹیشل فلوڈ میں جی ٹھیک ہو گیا اب جو بلڈ آ رہا ہے اس کے اندر پارشل پیچر آف آکسیجن کتنی ہے جو آپ کو سپلائے کر رہا ہے جس نے کاربن ڈاکسیج کو ڈرین کر کے لے کے جانا ہے اس بلڈ میں پارشل پیچر آف آف آکسیج ہے 40 ایم ایم ایجی انٹرسٹیشل فلویڈ میں 45 تھی بلڈ میں 40 ہے تو صرف 5 ایم ایم ایجی کا پارشل پیچر ڈیفرنس ہے اور انٹرسٹیشل فلویڈ سے ساری کاربن ڈاکسیج چلی گئی بلڈ کے اندر اور بلڈ کا پارشل پیچر بڑھ گیا یہ دیکھیں اگر میں آپ کو یہاں پہ شو کروں آٹیریل اینڈ پہ پارشل پیچر آف کاربن ڈاکسیج اگر دیکھیں تو وہ ہوتا ہے 40 ایم ایم ایجی ٹھیک ہے اور آپ کے پاس انٹرسٹیشل فلویڈ میں کتنا تھا 45 ایم ایجی تو پانچ ایم ایجی کا ڈیفرنس ہے اس بلڈ کے اندر کاربن ڈاکسیج آتی رہے گی آتی رہے گی آتی رہے گی اور بلڈ کے اندر بھی پارشل پیچر آف کاربن ڈاکسیج بڑھتے بڑھتے 40 سے یہاں پہ دیکھیں 45 ہو چکا ہے ٹھیک ہے یعنی سیل میں 46 تھی انٹرسٹیشل فلویڈ میں 45 تو کاربن ڈاکسیج دیفیوز کر گئی سیل سے انٹرسٹیشل فلویڈ میں پھر آگے انٹرسٹیشل فلویڈ میں 45 تھی بلڈ میں 40 تو یہاں سے ڈیفیوز کر گئی بلڈ میں ٹھیک ہو کی بات یہاں تھا تو بات سمجھ میں آگئی ٹھیک اب بلڈ نے یہ جو کاربن ڈاکسیج لے لی ہے یہ کاربن ڈاکسیج لنگز میں نکالنی بھی تو ہے نا آخر بڈی سے نکالنی ہے بلڈ میں کتنی ہو چکی ہے 45 ایلویو لائے میں کاربن ڈاکسیج کا پارشل پریشر ہوتا ہے 40 ایم ایم ایہ جی تو دوبارہ بلڈ سے کاربن ڈاکسیج نکل گئے کس میں چلی گئی ایلویو لائے کے اندر اور ایلویو لائے میں جا کے بلڈ میں دوبارہ کیا ہو گئی پارشل پریشر آف کاربن ڈاکسیج دوبارہ 40 ہو گیا یہ 40 45 بار بار آ رہا ہے تو یہ تھوڑی مشکل ہو رہی ہو کہ سمجھنے میں میں اس کو وائٹ بورڈ پر شو کرتا ہوں یہ دیکھیں جی بلڈ آیا پریفرل بڈی میں بلڈ کے اندر پارشل پریشر آف آکسیجن تھا 40 ٹھیک ہے بڈی میں تھا 45 تو بلڈ کے اندر کاربن ڈاکسیج ٹریول کرتی گئی کرتی گئی جناب کرتی گئی جناب کرتے کرتے بلڈ کے اندر بھی پارشل پریشر آف آکسیجن بڑھ کے 45 ہو گیا ٹھیک ہے یہ 45 کے پارشل پریشر کا ساتھ گیا لنگز میں لنگز میں ایلویو لائے میں پارشل پریشر تھا 40 تو یہاں بلڈ میں 45 ہے ایلویو لائے میں 40 ہے تو کاربن ڈاکسیج جانا شروع ہوگی ایلویو لائے میں جاتے 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 بلڈ کی پارشل پریشر آف کاربن ڈاکسیج واپس ڈگریز کر کے 40 ہو گئی ٹھیک ہے یہ 40 واپس جائے گا جا کے بڈی کو سپلائے کرے گا کیونکہ یہ اس طرح سے سائیکل چلے گا نا یہ واپس بڈی کو سپلائے کرے گا پھر کاربن ڈاکسیج کرے گا 45 ہو جائے گا اور لنگز میں آکے نکال دے گا تو اس طرح سے کاربن ڈاکسیج کا پورا ایک چلا ہے آپ دیکھیں پارشل پریشن ڈیفرنس بہت تھوڑا چینج ویری کر رہا ہوتا ہے تو یہ آپ نے دیکھا پارشل پریشن ڈیفرنس ایلویو لائے کے اندر کس طرح سے ویری کی ہے ٹھیک ہوگی بات یہاں پھر انہوں نے ایک اور بات کی ہے جیسے پہلے ون تھرڈ ٹائم میں ہی بلڈ کو جتنی آکسیجن چاہیے تھی اس نے لنگز سے آکسیجن لے لی تھی اسی طرح سے پہلے ون تھرڈ ٹائم میں ہی بلڈ نے جتنی کاربن ڈاکسیج نکال نہیں ہوتی ہے وہ کاربن ڈاکسیج تیجی سے نکال دیتا ہے ٹھیک ہوگی بات تو یہ تو بہت سیور دی ایک بات یاد رکھنے ہیں آکسیجن کی اور کاربن ڈاکسیج کی دیلی پوری Punkalet میں nimی کاربن ڈویلائے بلڈ سے قرل تیجی سے ایک ایک اور انع consecut فلویڈ سے سیلز میں جو کی مع surge ترحاصل میں سیلز سے نکال دیکشن نکال کے ساس شوڑیوس کی ٹھیک ہو گیا آگے آتا ہے ایفیکٹ آف ریٹ آف ٹیشو میٹیبولزم اینڈ ٹیشو بلڈ فلو آن انٹرسٹیشن پاسی بیشن آف آکسیجن یہ ہیڈنگ ہے سیریز ہی بات ہے جب بلڈ فلو بڑا تھا انٹرسٹیشن فلویڈ میں آکسیجن بڑھ گئی تھی کیونکہ بلڈ آکسیجن سپلائے کرتا ہے چیک ہے اور بلڈ کاربن ڈاکسائیڈ ڈرین کرتا ہے تو بلڈ فلو بڑھے گا تو کاربن ڈاکسائیڈ انٹرسٹیشن فلویڈ میں ڈگریز کر جائے گی بہت چھکی سی بات ہے بلڈ کا کام ہے آکسیجن دینا اور کاربن ڈاکسائیڈ لے لینا تو اگر بلڈ فلو بڑھ جائے گا تو آکسیجن زیادہ ہو جائے گی کاربن ڈاکسائیڈ کم ہو جائے گی تو یہاں پر نگیبہ بتائیے کہ بلڈ فلو کے بڑھ جانے سے کاربن ڈاکسائیڈ انٹرسٹیشن فلویڈ کم ہو جاتا ہے دوسری طرف اگر میٹاپولیزم انکریز ہو گیا تو کاربن ڈاکسائیڈ زیادہ بننا شروع ہو جائے گی کاربن ڈاکسائیڈ آپ کے انکریز کر جائے گا یہ دو پوائنٹ انہوں نے یہاں پر آپ کے ڈسکس کر دی ہیں کہ بلڈ فلو سے کیا فرق پڑے گا اور ٹیشن میٹاپولیزم سے کیا فرق پڑے گا یہ دیکھیں انٹرسٹیشن فلویڈ میں پارشل پیشن آف کاربن ڈاکسائیڈ ہے وہ انکریز کر گیا ہے جب آپ کا ٹین ٹائم نومل میٹاپولیزم میٹاپولیزم انکریز ہوا تو پارشل پیشن آف کاربن ڈاکسائیڈ بھی انکریز کر گیا ہے چیپوں کے بعد اچھا یہاں پہ یہ وہاں گراف نہیں ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ صرف ایک گراف رہ گیا تھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے آپ کی کنزمشن یعنی میٹاپولیزم انکریز ہو رہا ہے تو آپ کی آکسیجن کی کنزمشن بھی انکریز ہو رہی ہے اور آکسیجن کا پارشل پریشن ڈکریز ہو رہا ہے تو میٹاپولیزم بڑھنے سے آکسیجن کا پارشل پریشن ڈکریز ہو گیا اور یہاں میٹاپولیزم بڑھنے سے کاربن کی کر گیا کاربن ڈاکسائیڈ کا پارشل پریشن انکریز ہو گیا تینکیو باری مارچ باقی جارہ پارٹو کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کوئی کنفیجن ایک کمنٹ شکریہ میں ضرور بھیجئے پوچھئے گا اللہ حافظ